بابا رام دیو کے خلاف افائی آر درد چھو چکی ہے اگر کوئی شخص جیشری رام کا نعرہ لے کر کے کسی کے گردن پر تلوار رکھ دے دے کوئی بھائی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بہن کے طرف کوئی آنک اٹھا کر کے دیکھے بابا رام دیو کے کپڑوں سے زیادہ ان کی سوچ چھوٹی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی بابا رام دیو کی اس ویڈیو کو شاید آپ نے دیکھا ہوگا جس میں بابا رام دیو مسلمانوں کے خلاف ایسے زہریلی زبان کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئے ایسے زہریلی زبان دشمنانی اسلام ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں یا پھر ہندوستان میں اس طرح کی زہریلی زبان کا استعمال پولٹیکل فائدے کے لیے کیا جاتا ہے بابا رام دیو کی اس میں سے کون سے ان کے منشاتی ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بلیم لگایا ہے جس طرح مسلمانوں کے خلاف اپنی گھٹیا باتیں بولی ہیں آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان کا جواب دیں گے انہیں بتائیں گے کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہیں جس کو اگر یہ پڑھنے تو شاید یہ بھی اسلام کے دائرے میں آ جائیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامعی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیچ فالو کر لیں تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بابا رامدیو کا پہلا الزام یہ کہ کسی مسلمان سے پوچھو تمہارا دھرم کیا ہے تو تمہیں مسلمان جواب دے گا کہ نماز پڑھو اس کے بعد کوئی بھی جرم کرو تمہارا سارا جرم ماف ہو جائے گا سب سے پہلے بات تو انہوں نے جھوٹ باندھا ہے یہ اس بات کو ثابت کرے کہوں سا مسلمان اس طرح کا جواب دیتا ہے نماز پڑھنا دین اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن نماز کو پڑھا کیوں جاتا ہے اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے جہاں پر اس کی بہت ساری وجہیں وہاں پر ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو جو مسلمان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے لہذا جب کوئی مسلمان نماز ادا کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو وہ برے کاموں سے رکتا ہے اور برے کاموں کو وہ دھیرے دھیرے چھوڑتا چلا جاتا ہے پھر وہ اسلام کے صحیح ٹریک پر آ جاتا ہے جس میں صرف بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوتی ہیں صوفیہ فرماتے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی نماز ادا کرتا رہے اور وہ ساری زندگی گناہ بھی کرتا رہے تو وہ جان لے کہ اس کی نماز کوئی نماز نہیں کیونکہ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے اور جو کوئی نماز برا کام کرتا ہے تو اسے سمجھ جانا چاہئے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یا پھر اس کے نماز صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہی ہے حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو سارا دن روزہ رکھتی تھی اور ساری رات عبادت کرتی تھی آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کہ سارا دن روزہ رکھتی ہے رات میں عبادت کرتی ہے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتی ہے لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس کی نماز کوئی چیز نہیں ہے اس کی نماز اسے فائدہ نہیں دے گی یہاں تک کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے اللہ اکبر تو اب دیکھیں خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرما دیا کہ اگر کوئی ساری زندگی عبادت کرتا رہے پورا دن اللہ کے لئے بھوکا رہے پوری رات اللہ کے لئے کھڑے ہو کر کہ نماز پڑھتا رہے لیکن اگر اس کا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ وہ تو جہنم میں جائے گا لہذا بابا رام دیو کا پہلا الزام جو انہوں نے لگایا کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور یہ کہتا کہ اس کے سارے جرم نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بھی مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ان تمام برے کاموں کو نہ چھوڑ دے جو برے کام اللہ تعالی نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے بابا رام دیو نے دوسرا الزام یہ لگایا کہ مسلمان نماز پڑھیں اس کے بعد وہ کسی کے بہن بیٹی کو بھگا کر لے کر چلا جائے اسلام اسے کوئی سزا دینے کے لئے نہیں کہتا اب آئیے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ تمام تر مومن سے کہہ دیں تمام تر مسلمانوں سے یہ بات کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں ذہلکہ ازکا لہم یہ چیز ان کے لئے سب سے زیادہ صاف اور ستری ہے ان اللہ خبیر بیما یسنعون بے شک اللہ وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو یہ کرتے رہتے ہیں اب آپ دیکھیں کسی کی بہن بیٹی کو بھگا کر کے لے کر جانا یہ تو بہت بڑی بات ہوگی شریعت اسلامیہ مسلمان کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں نہ تو وہ زنا کریں اور نہ ہی وہ اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھیں اور یہی ان کے لئے سب سے زیادہ پاکیزگی ہے کوئی بھائی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بہن کے طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے کوئی باپ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کو کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ اسلام مردوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھ کر کے چلیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اے علی جو تمہاری پہلی نظر بلا قصد پڑ جائے یعنی انجانے میں تمہاری کوئی نظر کسی عورت پر پڑ جائے تو یہ پہلی نظر غلطی کے پڑ جانے کے وجہ سے تمہاری معاف ہے دوسری نظر اس کے اوپر ڈالنا یہ جائز نہیں ہے یہ تو گناہ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر گریفت فرمائے گا اب آپ دیکھیں شریعت اسلام ہے کتنی اسٹرکٹ ہے کسی کے آنکھوں کو لے کر کے کہ مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھیں کیونکہ یہ اس میں ان کی بھلائی ہے اس میں دنیا کی فلا اور بہبود ہے یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ اسلام کسی بھی فتنوں فساد کو پسند نہیں کرتا ہے تو جہاں پر اسلام اتنا زیادہ سنسٹیو ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کو نظر اٹھا کر کے دیکھنے کے لیے منع کرتا ہے وہاں اسلام کیسے اس بات کی اجازت دے گا کہ کسی کی بہن بیٹی کو بھگا کر کے لے کر کے جایا جائے اور اگر کوئی شخص اس طرح کا کام کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی عمل ہے اس کے وجہ سے مذہب اسلام کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا یہ صرف اور صرف الزام ہے جھوٹ ہے اور ڈھونگ ہے اور بابا رام دیو کے کپڑوں سے زیادہ ان کی سوچ چھوٹی ہے کوئی بھی مذہب اس بات کی تعلیم کبھی بھی نہیں دے گا کہ کسی کی بہن بیٹی کو بھگا کر کے لے کر کے جایا جائے آپ کسی عام آدمی جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھ لیں کہ کوئی مذہب کے اس بات کی تعلیم دے سکتا ہے ایک عام آدمی بھی اس بات کو بتا دے گا کہ کوئی بھی مذہب میں اس طرح کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی اور جس درم میں اس طرح کی بات ہوگی پھر وہ تو دھرم دھرم ہی نہیں کہلائے گا تیسرا الزام انہوں نے لگایا کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ کسی کا قتل کرے آتنگ پھیلائے اس کا سارا آتنگ ماف ہو جاتا ہے یہ بات بھی بالکل غلط ہے قرآن مجید میں آئیے دیکھتے ہیں کہ کسی کا قتل کرنا فتن و فساد مچانا یہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فکعنم قتل ناس جمیعا جس کسی نے کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے میں یا پھر زمین میں کوئی فساد مچایا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ومن احیاہ فکعنم احیا ناس جمیعا اور جس شخص نے کسی ایک انسان کو بچا لیا کسی ایک انسان کی جان کو بچا لیا اس کو مارنے سے اس کے قتل ہونے سے تو گویا کہ اس شخص نے پوری انسانیت کو بچا لیا اس کی آنے والے ساری کے ساری نسلوں کو بچا لیا وَلَقَدْ جَعَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبِيِّنَاتِ کہ ہم نے بہت سارے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا دنیا میں پھر ان میں بہت سارے لوگ دلیل کے آ جانے کے باوجود حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کتنے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا بغیر بدلے کے اگر کوئی کسی کو بدلے میں قتل کیا جاتا ہے پھر تو وہ سزا کے طور پر ہوتا ہے جس طرح کی ہمارے اور آپ کی یہاں بھی فانسیاں دی جاتی ہیں یہ تو جرم کے بدلے میں دی جاتی ہے لیکن اگر کسی کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا گیا تو فرمایا کہ قتل کرنے والے شخص نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور جس کسی انسان نے کسی کی جان کو بچایا تو فرمایا کہ وہ شخص نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچایا جس مذہب اسلام کی تعلیم اتنی روشن ہو کی ایک انسان کے قتل کرنے کو پورے دنیا کے انسانیت کے قتل کرنے کو قرار دیتا ہے وہ مذہب اسلام کیسے اس بات کی اجازت دے گا کہ بچوں کو بوڑوں کو وہ بم اور دھماکوں سے قتل کر دیا جائے تو مذہب اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی بھی انسان کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا جائے اور جو لوگ ایسا جرم کرتے ہیں تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ ہمیشہ سے مسلمان اپنی بریت کا اظہار کرتے ہوئے چلے آئے ہیں اسلام امن کو پسند کرتا ہے اسلام سلامتی کو پسند کرتا ہے مذہب اسلام بلا وجہ کسی کے قتل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اور یہ آتنگ واد کا ٹھیک رہ سارا کا سارا مسلمانوں کی اوپر پھڑا گیا ہے دنیا میں کتنے ایسے لوگوں کو دیکھ لیں جنہوں نے آتنگ مچایا ہے آپ ہٹلر کا نام دیکھ لیں ہٹلر وہ انسان ہے جس نے 11 ملین تک لوگوں کو قتل کیا ہے جس میں بچے بھی شامل تھے جس میں بھولے بھی شامل تھے جس میں عورتیں بھی شامل تھیں ایک کروڑ دس لاکھ لوگوں کا تقریباً اس نے قتل کیا نہ تو اس کے وجہ سے کبھی ہٹلر کا نام کے ساتھ آتنگ واد کو جوڑا جاتا ہے اور نہ ہی کبھی یہودیوں کو آتنگ واد کہا جاتا ہے جو کہ ہٹلر کا مذہب تھا تو یہ تمام تر کام پروپیگنڈے کے تحت ہوا ہے کہ اسلام کے ساتھ یہ آتنگ واد کو جوڑ دیا گیا ہے جبکہ ہر دھرم کے لوگ گناہ کرتے ہیں ہر دھرم کے لوگ کہیں نہ کہیں وہ اس جرم میں شامل ہیں لہٰذا مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے باتیں کرنا کہ مسلمان آتنگ واد ہوتے ہیں مسلمان اس طرح کے کام کرتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں اس کے وجہ سے اسلام کو بدنام نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی مذہب اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے وجہ سے اس کے مذہب کو ٹارگٹ کیا جائے اب اگر کوئی شخص جیس شریر رام کا نعرہ لے کر کے کسی کے گردن پر تلوار رکھ دیتے تو اس کے وجہ سے نہ تو اس کے مذہب کو ٹارگٹ کیا جائے گا نہ ہندو مذہب کو برا بولا جائے گا اور نہ ہی شریر رام کو برا بولا جائے گا بلکہ یہ اس شخص کا اپنا ذاتی عمل ہے ایسا ہی مسلمانوں کا بھی معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اسلام کو بنا نہیں بولا جائے گا اور نہ ہی اس بات کا دعویٰ کیا جائے گا کہ اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے ہم آدھ اس مکمل ویڈیو میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مذہب اسلام کتنا صاف سترا امن پسند مذہب ہے جو ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جب کسی مذہب کو چھوڑتے ہیں اور جب کسی مذہب میں ڈائیورٹ ہوتے ہیں تو وہ مذہب اسلام ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ ڈائیورٹ ہو کر کے آتے ہیں کیونکہ اس کی خوبیاں ایسی ہیں اس کے کمالات ایسے ہیں کہ جو شخص بھی اس کو پڑھ لے جو شخص قرآن مجید کو پڑھ لے جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لے پھر یقینی طور پر وہ اسلام کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور اسلام کا پٹہ اپنے گلے میں باندھ لیتا ہے بابا رامدیو کے خلاف افائیار درچ ہو چکی ہے ہم امید کریں گے کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے اور جو بھی لوگ اس طرح کی زہریلی زبان کا استعمال کرتے ہیں ہر کسی کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اللہ تعالی اس ملک ہندوستان کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے لوگوں کے نظر بچ سے اسے محفوظ فرمائے پھر میں لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ